ندیم بھائی آپ بتائیے دیکھیں شروعات ہوتی ہے جب انسان شادی کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی رضا مندی سے ہوگا یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کی رضا مندی جب تک نہ ہو شادی نہ کرائی جائے ہمارے ہاں ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ رشتداری کا مسئلہ ہے یہ برادری کا مسئلہ ہے بیٹا کر لو اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا بڑا زبردست انسان ہے تو اس طرح سے کنونس کیا جاتا ہے اور جب کنونس کر کے لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے جناب کہ وہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں بیسکلی کہ جی امیر ہے خوبصورت ہے سب کچھ کر کے اس کیلکولیشن کے مطابق جب وہ انسان نہیں نکلتا یا ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں نکلتا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ محبت کم ہوتی ہوئے نظر آتی ہے محبت بڑھتی نہیں ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب جب محبت کی شادی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے وہ ٹوٹی اس وجہ سے ایکسپیکٹیشنز بہت آئی ہو جاتے ہیں کہ تم پہلے تو میرے لئے روزانہ پھول لاتے تھے اب پھولی نہیں لا رہے تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم انیچرل وے میں جب ہم محبتیں کر رہے ہوتے ہیں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا بعد میں معلوم پڑا دو کلو آلو بھی نہیں لا رہے ہیں تو یہ چیزیں جب ہوگی تو پھر لڑائیاں ہوگی چاند تارے کا پرومیس ہی کیوں کر رہے ہیں یہ بات ہے مجھے لگتا ہے ہم سب جھوٹ بولتے ہیں چاند تارے کون توڑ سکتا ہے کون توڑ سکتا ہے اب یہ جو کہانیاں توڑ سکتا چاند تارے نہیں نا توڑی نہیں سکتا ہے اور اچھی خاصی چیزیں لگی بھی ہیں کیوں توڑ ہوگے بس یہ کہانیاں بھائی صحیح بات ہے اللہ میں نے وہ چیزیں لگائی ہیں توڑ کے کیوں لاؤگے اور آپ کو چاند کا سائز پتا ہے لاؤگے کیسے تاروں کا سائز پتا ہے جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً چاند کے سائز کا ہی ہوتا ہے میں یہ بات نہیں کر سکتا دوسری وجہ یہ سائز نہیں دیکھیں میں نے ابھی جو میں نے وہ ریزن پڑھی باڈی شیمی کی کہ ویڈ گین کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس پیثیٹک اس پیثیٹک یہ بلکل یہ بلکل کرتا ہے یہ بلکل میں پاس بہت ساری ایسے کیسے آتے ہیں جو یہ خواتی آرہی ہوتی ہے کہ ہمیں گھر سے بہت پریشہ ہے کہ اپنا ویڈ کم کرنا میرا حسبن جو ہے وہ دوسری شادی کی ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ میں دوسری کرلوں گا اگر آپ نے اپنا ویڈ کم نہیں ہے تو یہ تو بہت مین ریزن ہے ایک آپ کا باڈی شیمی جو ہے آپ کی سوسائیٹی کی طرف سے آپ کی مطلب ان لاؤز کی طرف سے بہت پریشہ ہوتا ہے نہیں آپ ویڈ لوس کریں اپنی صحت کے لئے لوس کریں لیکن یہ ہمارے مطلب آپ کو پتا ہے سوسائیٹی کا ایک وہ بن گیا ہے کہ جیسے فائننشل قرائزز تو بہت میں کہتے ہیں لوگ پھر بھی سروایف کر جاتے ہیں بہت سارے کپل سروایف کر جاتے ہیں آپس میں چلو نہیں کما سکتا یا نہیں کر سکتی تو ہم اس میں ایجسٹ کر لیں کے بعد آتا ہے لیک آف تراسٹ لیک آف تراسٹ ایشیوز بھی جو ہے وہ اس میں آپ کے جو ہے رشتے خراف کرتے ہیں پلاس لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور یہ سب سے بڑا ایز 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 ٹرینر اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس یہی مطلبوبیسیٹی کی طرف جو خواتین آ جاتی ہے جو شادی کے پاس بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں یا پرگننسی کے بعد اکثر بیبی کے بعد بالکل ہی چھوڑ دیتی ہیں وہ اتنی زیادہ وبیس ہو جاتی ہیں ان کو پھر زائر سے بات ہے پھر ہزبنٹ ان کو اس ویسے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے لانگ ٹم نہیں چل پاتے ان کے جو ریلیشنشپ ہے یہ بھی ایک بڑا مین ریزن ہے جو ہے نا مسئلہ ہمارے جو رشتے جو جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتے ہم دیکھیں جب رشتہ کرنے بھی جاتے ہیں تو مختلف دیکھتے ہیں ہم جھوٹ بہت بولے رہے ہوتے ہیں محبت کرنے جاتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سائر نے بڑی صحیح بات کی کہ چاند آ رہے تو توڑ ہی نہیں سکتے نا مگر آپ دیکھیں جو لفاظی جو ہوتی ہے جو باتیں ہوتی ہیں میری بیٹی تو ماشاءاللہ کیا کھانا بناتی ہے تو اسی طرح وہ اپنا کر دیجی تو مجبور کر دیتے ہیں بچیاں بھی پیچاری مجبور ہو جاتی کیا کہیں وہ خاموش ہو جاتی لڑکا سمجھتا واقعی بہت اچھا کھانا بناتی تو اس قسم کے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آگے جا کے لڑکی کو بھی مسئلہ ہوتا ہے لڑکے کو بھی ہوتا ہے تو ہمیں ایک تو سچ بولنا چاہیے جو بھی رشتے کی شروعات پر ہے سچ تو بولیے لیکن سچ سننا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ سب سے بڑی برائی یہ نہیں کہ ہم سچ نہیں بولتے ہم سچ سنتے نہیں ہیں جب تک ہم سچ بول رہے ہیں سچ ہم دوسروں کے بارے میں بول رہے ہیں جب ہم سچ اپنے بارے میں بولتے ہیں تو سننا بھی پڑتا ہے اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم سچ سنتے ہیں اور ویسے بھی انجامی ایک ستے ہیں جس وقت منگنی ہوئی بھی ہوتی ہے یا آپ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کو وہ ساری باتیں یاد ہوتی ہیں یہ میرے لئے دو دو گھنٹے انتظار کیا کھرتے تھے اچھا وہ دو گھنٹے انتظار کرتا تھا کیونکہ آپ ملی نہیں تھی کسی نے بہت دل سے تالی بجائی اس بات پر بھائی کیا زخم آپ کو پتا ہی نہیں ہے اچھا اسی طرح سے آپ جب آتے ہیں تو آپ تیار ہو کے آتے ہیں کسی سے ملنے کے لئے تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ بلکل ہمیشہ ساری زندگی ایسے ہی ملیں گی پھر وہ اچانک شادی کے دو تین ماہ بعد جب گھر جاتا ہے تو ایک دن آپ بلکل تیار نہیں ہوتی اچھا اس بات پہ بھی کو بہت زور سے ہسا ہے یہ بہت دیکھیں دیکھیں کیا کیا آپ کتنے عرصتوں لگ رہے ہو یہ بھی پتا ہے بہت دیکھیں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے پیار کریں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں زندگی ایسے ہی گزرتی ہے ورنہ یوں اگر مطلب ڈیورسز ہونی ہوں تو پھر تو اور ہمارے ہاں پھر بھی کم ریشو ہے باقی دنیا میں بہت زیادہ ریشو ہے لیکن آہستہ آہستہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو انویلسٹک ایکسپیکٹیشن وہ نہیں ہونی چاہیئے کسی بھی سلسلے میں لیکن ہمارے ہاں بہت ہوتی ہیں اچھا ہمارے ایک اور چیزیں جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں چیخ کے مرد بھی چیخ رہ ہوتے ہیں عورت بھی چیخ رہی ہوتے ہیں یہ چیخنے چلانے سے غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور غصے میں آپ کو پتا ہے گھر ہمیشہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ جو گفتگو کر رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے انہیں ایک بات بہت ہی کہیں وہ دونوں کو باؤٹن پتا ہوتے ہیں کون سے دبانے ہیں illion اور مرد کو پتا ہوتا ہے اچھا میری بیوی سونی نہیں رہی بہت مطلب آج تو کوئی attention ہی نہیں ہے سب ملنا شروع ہو گئے اچھا ہم جتنے سمجھدار دوسرے لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جیسے آپ کے husband کتنی توجہ سے آپ کے آنے والی سہیلی کی بات سنتے ہیں اور آپ کو اس بات پہ کتنا خصا آتا ہے اسی طرح سے آپ کا بھائی کتنا اکلمند ہوتا ہے لیکن جو آپ کا husband ہے وہ بھی کسی کا بھائی ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس ایک ہی جملہ ہوتا ہے آپ سے شادی کر کے تو بس یہ دو لوگ ہیں سمجھ شریک میاں اور بی بی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے زندگی آسان گزر جائے